موسیقی اسلام علیکم فرنڈز دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں پاکستانی فلیگ کائٹ بناوں گا چودہ اگستانے والی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ پاکستانی فلیگ کائٹ کے پیارے پیارے دیزائن بنا کے آپ دوستوں کے ذا شیئر کروں تاکہ جو لوگ پاکستانی دیزائننگ کائٹ بنانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر گھر بیٹھ کر چودہ اگست سے پہلے وہ کائٹ بنا سکیں دوستوں آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی پرچم کے اندر دو رنگ ہوتے ہیں ایک سفید رنگ ہوتا ہے اور ایک سبز رنگ ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ دو رنگ کی شیٹ استعمال کرنی ہے ان میں پیارا سا ڈیزائن ڈالوں گا پہلے میں سلائی ڈیزائن بناوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں شیٹ کو فولڈ کی ہے اور فولڈ کرنے کے بعد درمیان سے میں نے پٹی کاٹ لیا ہے اب سفید شیٹ کے اندر سبز پٹی لگا دوں گا اور سبز شیٹ کے اندر سفید پٹی لگا دوں گا جس سے ہمارے پاس ایک سلائی ڈیزائن بن جائے گا جن دوستوں کو یہ ڈیزائن پساندو وہ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں دوستوں اس گڑے کا سائز چور سائز تاوہ ہے یعنی اس گڑے کے اندر شیٹ کا سائز چوبیس درب چوبیس انچ ہوتا ہے لیکن میں اس میں پچیس درب چھبیس انچ استعمال کروں گا جو کہ پورے تاوہ کی شیٹ ہے کیونکہ میں اس کے جو فرما کٹوں گا اس میں پان پہلے اکٹا ہوا ہوگا اس گڑے میں گز کا سائز 27 انچ ہوتا ہے کمان کا سائز 38 انچ ہوتا ہے اور کمان کی چوڑائی 32 انچ رکھی جاتی ہے دوستوں اب ڈیزائن مکمل کرنے کے لیے میں دیکھیں شیٹ کو دوبارہ فولڈ کی ہے اب شیٹ کو درمیان سے فولڈ کروں گا اور وہ دھاگہ آپ کو نظر آرہا ہے دھاگے کی مدد سے جیسے پان کٹا جاتا ہے گولائی میں اس طرح بلکل اس دھاگے کی مدد سے گول پان کٹ لوں گا اور اس کے بعد شیٹ کی ترتیب بدل دوں گا دوستوں اب آپ کو پان کٹنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ طریقہ دیکھ لیں شیٹ کو فولڈ کرنے فولڈ کرنے کے بعد دھاگے کی مدد سے گول نشان لگا لیں اور کینچی کی مدد سے پیپر کٹ دیں بلکل پروفیشنل طریقے سے گول پان کٹ جائے گا جن دوستوں نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا کانڈلی ویڈیو کو لائک کر لیں اور نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کانڈلی اپنے چینل ایس ایم کائٹس کو لازمی سبسکرائب کریں دوستوں یہ آپ کا پیار اور محبت ہی ہے میرے چینل کے ساتھ جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں اور اچھ اچھ دیزائن بنا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں میں نے بہت سارے پیارے پیارے پاکستانی فلیک کائٹ کے دیزائن بنائے ہیں اور جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں ویڈیو کا ایڈڈ کر کے دوستوں کے ساتھ وہ ڈیزائن شیئر کروں گا اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ گول پان کاٹنے کے بعد کاغذ کی ترتیب بدل دینی ہے یعنی سبس کے ساتھ سفید کاغذ جوڑ دینا ہے اور سفید کے ساتھ سبس کاغذ جوڑ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ڈیزائن بنائے ہیں اور کاغذ کی فینشنگ جوڑ کی فینشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے دوست بتا رہے تھے کہ ہم سے لیوی صحیح نہیں بنتی دوستوں آج کل کیونکہ بارشوں کا موسم ہے اس لئے جب آپ لیوی بنائیں تو پانی کے اندر زیادہ ساری چینی مکس کریں تاکہ ایک اچھے طریقے سے لیوی بن سکے دوستوں اس فرمے پر میں ویڈیو بہت جلدی اپلوڈ کروں گا اب ویڈیو لمبین ہو جیسے میں نے پہلے فرما کاٹ لیا ہے دوستوں فلیک کا ڈیزائن مکمل کرنے کے لیے اس میں چاند اور ستارہ لگانا ہے جن دوستوں کو نہیں پتا کہ کیسے چاند اور ستارہ کاٹا جاتا ہے ان کے لیے میں اسی ویڈیو کے رسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں پر آپ جا کر آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چاند اور ستارہ کاٹا جاتا ہے دوستوں کاغلز جونڈنے کے لیے میں لیوی کا استعمال کرتا ہوں ابھی میں آپ کو لیوی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شائننگ میں لیوی ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو اکثر ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس کے ویڈیو کے لنک میں دے دوں گا دوستوں اب تیلے کو سیکھ لگانا ہے سیکھ لگانے کے لیے میں مبتی کا استعمال کر رہا ہوں پروفیشنل لوگ دیئے کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گز کا تیل ہے اس کو میں سیکھ لگا رہا ہوں ایک تو اس کے سیکھ لگانے سے اس پر ڈیزائن بن جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے گی جس سے تیلے کی لائف بڑھ جائے گی اور تیلہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہے ہیں تیلے کے اوپر آپ جو مرزی ڈیزائن بنانا چاہے ہیں بنا سکتے ہیں دوستوں اب تیلے تیار ہیں اب گاز اور کمان گڑے کے اوپر لگاتے ہیں میں نے کئی سارے ویڈیوز میں گاز اور کمان لگانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس لئے میں نے اس ویڈیو کے زیادہ لمبا نہیں کیا اور وہ والا حصہ سکپ کر دیا اس کے بعد گڑے کے چاروں طرف دھگا لگا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی دھاگے کو کاغذ کندل پیٹ دیا جاتا ہے جس سے گڑے کی مضبوطی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاں جی دوستوں ہمارا آج کا ڈیزائننگ پاکستانی فلیگ کائٹ تیار ہے کائٹ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے اور کتنا اکوریٹ طریقے سے کائٹ بنا ہوئے اگر آپ کو یہ کائٹ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو لازمی کمنٹ کریں اور اپنے چینل ایس ایم کائٹ کو لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب سا کے لیے اللہ حافظ